اہداب میں ہوں صفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے خزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں آپ دیکھیں ایک اہم خبر کیا آیت اللہ شیشتانی کے انمائندے کہے جانے والے مولانا احمد علی عابدی یا مولانا اشرف غرمی نکم میں ہیں جن کی وجہ سے دو عیدے ہوئیں اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں میں علماء کے پرتی ناراضگی بھی دکھائی دینے لگی ہے چاہے مولانا قلب جواد ہو یا مولانا احمد علی عابدی چاہے مولانا اشرف غرمی ہو یا مولانا صحیف عباس ان سب کے غلط قدم سے قوم دو حصوں میں بٹی نظر آ رہی ہے پورے معاملے کو لے کر ہم نے امریکہ میں رہنے والے مولانا علی حیدر عابدی سے باتچیت کی پیش ہے ان کے ساتھ ہوئی باتچیت کے اہم حصے کی آج کا زمانہ سیٹلائٹ کا زمانہ ہے اور آج کا زمانہ بیلگالی ہے اور ٹرین کا زمانہ نہیں ہے آپ تو بلٹ ٹرین آ گئی ہے ہواب سے بات کرنے والی اور ایسے ایسے پلین آ گئے ہیں جو جن کی رفتار بہت ہی تیز ہے اور سیٹلائٹ کے بارے میں ابھی ہم لوگ گفتگو جیسے کر رہے ہیں تو آمنے سامنے بیٹھ کے ایسی گفتگو ہو سکتی ہے آن لائن ایسے زمانے میں بیلگالی والی چال چلی جا رہی ہے اتنی کنٹورسی میں کیا میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ ایک منٹ کے لیے مرجہ وقت کو آپ لائن کے اوپر لائیں اور اس پہ جو ہے وہ اپنا پیغام جو بھی حکم ہے وہ دے دیں یہ وکیل جو مطلب یہ ہے کہ کوئی کہتا میرے پاہ خط آ گیا کوئی کہتا وہ آتا ہے تو آہاں ڈاڈاڈاڈ کسی وہ خط توڑا ہی بیج رہا ہے میں اسی مدے پہ آنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے کافی وقت سے انڈیا میں تھوڑی سی کنٹورسی بھی چل رہی ہے ایک اشرف گروی صاحب آ گئے ہیں وہ اپنے کو خصوصی نمائندہ بتاتے ہیں دوسرے احمد جتنے بھی یہ نمائندے خصوصی ہو یا جیسے ہو یہ کسی کام کے نہیں ہے دوسرے دوسرے سوائے پرابلم کرنے کے علاوہ دوسرا کام ان کا نہیں ہے دوسرے احمد علی آبدی صاحب ہے وہ اپنے کو نمائندے بتاتے ہیں اور ایک بات اور چل رہی ہے کہ یہ بہت سارے لوگ فرضی ہیں اگر یہ اصلی ہوتے تو کیا یہ جو آپ نے بات کہی کہ ایک منٹ کے لیے یا دو منٹ کے لیے آن لائن لے کے ان کا پیغام پوری قوم کو سنوا کے پوری کنٹورسی دھوست کی جا سکتی تھی ختم کی جا سکتی تھی بلکل کی جا سکتی ہے بلکل کی جا سکتی ہے کوئی مشکل نہیں ہے دو منٹ کے لیے خانی کیوی کے اوپر جو ہے آپ اپنا انتظام کریں اب تو جو ہے وہ یوٹیوب اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں اس کے اوپر دو منٹ کو آغا کو کہیں کہ آغا یہ پورے ملکوں کا معاملہ ہندوستان پاکستان بھنگلہ دیش پورے علاقے کے لیے دو منٹ جو ہے آغا اس کے اوپر آئے اور اپنا جانٹ جو ہے وہ عوام کو اپنا پیغام دیتے کوئی مشکل نہیں ہے اور تک کوئی آغا کا یعنی سیستانی صاحب کا یا سیستانی صاحب کے دفتر کا کوئی ایسا معقول میسیج یا لیٹر کچھ بھی نہیں محصول ہو پایا ہے لوگوں کو نہ آیا ہے نہ آیا ہے نہ آیا ہے نہ آیا ہے اور ویب سائٹ بھی جو لوگ استعمال کرتے ہیں جو لوگ ویب سائٹ پہ میسیج مطلب یہ ہے جو ان کے دفتر کی طرف سے جو آسا ہے وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہمارے الیکشن ہوتے ہیں انڈیا پاکستان کے جی جی ان لوگوں کا کام یہ خالی قوم سی گھٹا کرنے آتے ہیں باقیہ کسی کام میں دخل نہیں دیتے قوم کے قوم کہاں ہے یہ حالات چاہے کوئی خبر نہیں کسی طرح کی کچھ نہیں ہے دیکھیں انڈیا میں انڈیا میں حالات یہاں تک ہو گئے میری بہت سارے لوگوں سے بات چیت ہوئی اب وہ لوگ جو ہے مرجع جو جس کی تقلید کر رہے تھے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ایسے مرجع کی تقلید کی جائے جو ان کے برے وقت میں جو ان کو گائیڈ کر سکے اور سامنے آ کے بتا سکے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے اس لئے بہت سارے لوگ ہمارے خال سے چینج کرنے پر سوچ رہے ہیں شرعی حکم بھی یہی ہے شرعی حکم بھی یہی ہے شرعی حکم بھی یہی ہے کہ آپ اس مرجع کی تقلید کریں جو آپ کے ہر مسئلے کو جتنی جلد ممجنوں وہ حل کر دے آپ کے سامنے ایک دم صحیح حکم شریعت یہی ہے اچھا چاند کے مسئلے میں قرآن کیا حکم دیتا ہے قرآن کا تو یہی جو میں نے آپ کو بتایا یا تو آپ اپنی آگ سے دیکھ لیں یا شہرت عامہ ہو صحیح یعنی جو سب سے آسان ہے وہ یہ ہے کہ آگ سے دیکھ لیا جائے آگ سے دیکھنا سب سے افضل ہے جی اور اگر آگ سے آپ نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے مجھے آپ کو نظر نہ آئے چھچی دوترے کو نظر آ جائے اور وہ گواہی دے وہ کوئی پناہ بلعلان نہ کرتا ہو یعنی چھوٹ نہ بولتا ہو اور وہ آدل سمجھا جاتا ہو جی جی وہ شرائط جو ہیں وہ اگر پائی جاتی ہیں تو ایکسپٹ کر لیا جائے گا اسی روشنی میں ہمارے تمام مراجعہ نے اپنی توضیح میں اس کی وضاعت کی ہے اسی روشنی میں جی 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 اسی حکم کی روشنی میں انہوں نے اپنی توضیح المسائل میں جو ہے وہ واضح کر دیا اس کو اس میں کوئی کنٹورورسی ہے ہی نہیں جی 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 آپ آج آج کے دور میں جو کل عید کو لے کے اتنی ساری کنٹورورسی کھڑی ہوئی اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے غلط بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے یہ کام جو ہے علماء کو پہلے جو ہے اس کنٹورورسی کو علماء بہ آسانی حل کر سکتے تھے اپنی انا کو چھوڑ کر آپ سمجھے کہ نہیں کیا کوئی وکیل ہے یا نہیں ہے دونوں جو وکیل ہیں ظاہر ہے جو وکیل ہیں وہ قوم کے قاہد نہیں کہلاتے اور جو قاہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ وکیل نہیں ہیں ظاہر ہے آپ سمجھے کہ نہیں جی سے آپ نے بتایا کہ مولانا احمد علی عبدی اور کوئی دوسرے حضورسی میں لکھنوں کے پاس ہیں غربی آشرف غربی دعویدار ہے وکیلت کے آشرف غربی وہ دعویدار ہے وکیلت کے یقیناً وکیل دوں گے قلب جواز صاحب وہ ڈائریکٹ وکیل نہیں ہے مگر قاہد کہلاتے ہیں آپ سمجھے کہ نہیں کل وہ بھی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو ان کی جو ہے جو میں شروع ہوئی وہ بھی کتاب لیے ہوئے سے تو یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے پہلے بات کرتے کہ بھئی یہ صورتحال ہے آغا نے ایسے ایسے کہا ہے اگر ان کو کوئی شک تھا آغا کے کہنے میں تو یہ ان سے تحضیح کر لیتے اور وہ ان لوگوں سے آپس میں علماء فیصلہ کر کے قوم کو بتاتے قوم تو بیچاری فالو کرتی ہے صحیح ایک دم صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ اس وقت تو اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ جو آپ کا عالم ہے جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کا اس کا میسیج بھی بات کرنا تو دور اس کا میسیج تک نہیں آتا ہے اور وہ صحیح جواب وہ اس کا نہیں مل پا رہا ہے لوگوں کو اور جو جو خط وغیرہ دکھا جا رہے ہیں وہ اس کی بائیوگرافی دکھائی جا رہی ہے میں احمد علی صاحب کا بھی ویڈیو میں نے رات دیکھا ہے اور قلب جواد صاحب کا بھی دیکھا ہے دونوں کو میں نے دیکھا ہے اور احمد علی صاحب بھی ڈائریکٹ آیت اللہ صحیح سالے کی بات نہیں کر رہے ہیں ان کے لفتر کی ان کے محتمت کی بات کر رہے ہیں جی آپ صحیح فرما رہے ہیں آپ وکیل ہیں تو آپ کی یہ ذبہ داری ہے کہ آغا کو یہاں کے حالات بتائیں جو اس دفعہ حالات ہیں نفرت ان سے نہیں ان کو تو دو گالی دے کے چھوڑ دیں گے بقیہ وہ نفرت کریں گے مرجہ سے ہمارے یہ بات مرجہ کے اوپر جائے گی صحیح کر رہے ہیں جی جی ان کا کام آسان یہ تھا جب یہ حالات دیکھ رہے ہیں تو ان کے جو بھی دفتر والے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ایسا انتظام کیجئے اب تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ دو منٹ کے لیے آغا جو ہے وہ اپنا پیغام اپنی زبان میں نشر کرتے اور وہی سارے اتنے الیکٹرونک سسٹم ہے الیکٹرونک میڈیا اس کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے آغا کی آواز سنوا دیتے کیا حکم ہے کہا کے لیے آپ نے ایک دم صحیح فرمایا جو جس کا مطبع یہ نکل جی پورا یورپ کیناڈا امریکہ افریقہ اور عرب ان سب میں آج اید ہو رہی ہے بودھ کے دن جی جی آپ تمجھے کہ نہیں پورے پاکستان میں اید جو ہے وہ ایک دن ہو رہی ہے تو ایک ہندوستان کا مسئلہ تھا کون تھا مشکل تھا کہ وہاں وہ انتظام کرتے اور اب تو تو مطلب یہ ظاہر ہے کہ چوبیس کل کی بات ہے کل سے ازاد سے پوری یہ ہنگامہ چل رہا تھا تو وہ آغا سے کہتے کہ آغا یہ آپ دو منٹ کے لیے اپنا پیغام نہ شر کر دیئے کیا لگ رہا ہے کہ آغا کی طبیعت خراب ہے یا وہ کہیں گوچے میں ہے یا یا ان کے آفیس والے ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں ایک دن کوئی بات نہیں ہے نہیں اتنی کنٹورورسی بہت سارے لوگ ملے ان کے آفیس میں لیکن کہیں آغا نہ آغا شرطانی صاحب آ رہے ہیں نہ ان کے کوئی بیٹے آ رہے ہیں کوئی ذمہ دار آدمی بات یہ ہے کہ کتنے حالی موالی ہیں آغا تک بات ہی نہیں بہت جاتے وہ شاہ والا حساب چلنا ہے کہ ہاں سب بھید چلنا ہے سب بھید چلنا ہے وہ والا حال ہے یہی ٹیکل کر لیں گے اپنے حساب سے نفٹا دیں گے آپ سمجھے جی نہیں ایسا نہیں ہے آغا خدا ان کے سائے کو قائم رکھے سلامت رکھے وہ ان تک اگر بات ڈائریکٹ پہنچے اور ان کو بتا جائے کہ یہ صورتحال ہے آپ کیا فرماتے ہیں دو منٹ کے لیے ان کی آواز جو ہے ویڈیو بنا کر کلکشر کرتے بات ختم ہوئی ہاں آن لائن بھی نئی زبوت ہے ان کی دو منٹ ریکارڈ کر کے وہ سب جگہ بھیج دیں وہ دو منٹ کی ویڈیو بنا کر بلی عجیب سی بات بلی عجیب سی بات ہے جنہوں نے اپنا نمائندہ بنا رکھا ہے ان کی بھی بات آغا نہیں سن رہے ہیں یا ان تک نہیں پہنچائی جا رہی ہے یہ سو فی صدی گارنٹی ہے کہ آغا تک بات نہیں پہنچ رہے ورنہ آغا کیا فساد برپا کریں گے آغا تو اسلاہ کریں گے قوم کی رہنمائی کریں گے جی جی اس کا مطبب اس کا مطبب جو نمائندے بنائے گئے ہیں یہ ناہل ہیں کہ سیدھے وہاں تک بلکل ناہل ہے بلکل اس مسائل میں ناہل ہے بلکل قوم کا کوئی مسئلہ مرجع تک نہیں پہنچایا جاتا جب وہ بلکل اگر تم اسی سٹیجز پہ آ جائے جب وہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے تب شاہد جا کے آغا تک خبر بہن جائیاتی ہے بہت بہت غلط ہوا ہے آج صورت حالی یہ ہے بہت غلط نہیں سب سے پڑے یہ شرعی ذمہ داری ہے اگر جن لوگوں نے آج عید منالی اور عید آج نہیں ہے مثلا تو ان کے روزے کی ذمہ داری کون لے گا صحیح بات ہے اور اگر 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 عید آج ہے اور کل نہیں ہے تو جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے تو یہ گناہ کس کے سر جائے گا جی وہ ذمہ داری بھی تو لینا قبول کرے نا اگر بہت اگر کل تو بات یہ ظاہر ہوگی نا ایک نا ایک دن جنہوں نے بودھ کو عید منائی وہ صحیح تھے یا جنہوں نے جمعیرات کو منائی وہ صحیح تھے چاہے وہ دو چار ہو یا لاکھوں میں ہو مگر ہوا تو ہے نا دو عیدے تو ہوئی نا جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ دو عیدے ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے ہوئی ہے ابھی میری بات ہو رہی ایک ہی گھر کے اندر گھر کے اندر دو عیدے ہیں ماں باپ نے عید منائی یا بچوں نے نہیں منائی یا بچوں نے عید منائی یا ماں باپ نے نہیں منائی یہ اس وقت ہندو صاحب کی خبر میرے پاس آئی ہیں نہیں ایک مسئلہ ایک کوئی عالم دین تھے وہ بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی آیت اللہ کوئی صاحب کے کا مقلد رہا ہے اور وہ آج کے دور میں تو اس پہ جو ہے وہ اس ان کا ہی وہ وہ لاغو ہو گا یعنی وہ دن اور رات کا مسئلہ ہے اگر ایک ہے تو وہ وہ جو ہے عید منائے گا اور ان کا بیٹا جو ہے مان لی جو سیدھے آیت اللہ سیستانی صاحب کا مقلد ہے تو وہ نہیں مناے گا اس کے لیے دوسرا حکم ہے مطلب ایک گھر میں دو حکم آیت اللہ خوی نوے 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 میں انتقال کیا ہے آج بتیس سال ہو گئے انتقال کو ہوئے ہوئے آپ سمجھے کہ نہیں آپ قوم کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس طورت سے آیت اللہ خوی کے مقلد ہے یا آیت اللہ خمین کے مقلد ہے وہ فلا فلا عید منا لے اور فلا جو ہے وہ فلا کو بالکر یہ کیا ٹرام بازی ہیں ان لوگ صحیح 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 اگدم صحیح ان کو تو یہ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا اس مرز آلہ 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 دوسرے لوگ آج ہس رہے ہیں انڈیا میں جو بڑے بھائی ہیں مسلمان کے وہ ہس رہے ہیں کہ آپ لوگ آج کر رہے ہیں کچھ پرسنٹ کر رہے ہیں سعودی عرب نے پہلے منالی دو دو گروپ ہو گئے دیو بن دی بریل ان میں یہ اختلاف ہوتا تھا ہمارے آج جتنے مراجع ہریت کی تعلق ہوگی بہت برا حال ہے افسوس والی بات ہے بلکل افسوس بات ہونی چاہیے یہ شریعت کا مزاق اڑھانا ہوا اور لگتا نہیں ہے کہ اس مزاق اڑھنے کے بعد بھی یونائٹ ہو کے کوئی فیصلہ لیں گے کچھ سوچیں گے سمجھیں گے اگر ان کو فیصلہ لینا ہوتا ہے تو خمس اور زکاة کے مسئلے پہ کچھ کرتے ہیں لکنوں میں تین کمیٹی ہیں ایک قلب جماعت ساکتی ہے ایک مرانا صاحب عباد بات کی اور کمیٹی لکنوں کے انگرے کمیٹی کمیٹی ہمارے ابھی میں دیکھا کوئی زبتی شبرے کے مولا نہیں کمیٹی کمیٹی انہوں نے دس بارہ مولیوں کا فوٹو لگا کے اعلان کیا ہے ہیڈراباد کی کمیٹی 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 ہاں یہی اگر ایک ہو کے سب مل بائٹ کے ایک فیصلہ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا آپ یہ دیکھیں کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے نہ کہیں آپ کو جانا ہے آپ جو ہیں وہ جانا میں فیلس ٹائم کے اپر اپنی میٹی کر لی سارے کے سارے اوپر بیٹھے ہوں گے اور ایک فیصلہ کر کے فارم کو بتا دی یہ بات ختم صحیح بالکل صحیح کہنے اگر مرجا سے بھی رابطہ مرجا کے وکیر کو بلا سب کے سب جیتنے بھی جن جن کو لی جی کا شوق ہے وہ اپنے میٹین کریں آزا کرنے کی جان جمعیٹی ہوتی ہے وہ لوگ میٹین میں کرتے ہر شہر کے الگ ہوتے ہیں ہاں اگر مرجا کی ضرورت ہے ان سے بھی رابطہ کر لیں اسی دوبار رکھ اپنا ایک فیصلہ قوم تو بیٹھاری سنتی ہے صحیح کہنا قائدس تو یہ ہونا چاہیے ساری کمیٹیاں ڈیسیزن لیتی ہیں اور بیٹھ کے اس کو مولانا قلب جواز ہیں ان کا پورا گروہ ہے وہ قائد کہلاتے ہیں مولانا احمد علی ہے یا وہ دوسرے صاحب ہیں یہ جتنے بھی پاس سات در جتنے بھی ہیں کئی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کو سب کو پر جو آجائے اور اپنے اپنے ویو رکھے اور ضرورت مرجا تک اسی وقت رابطہ کر اور فیصلہ کر لیں مرجا سے اپرو کر دیں جو مرجا کر دیں وہ مان لیا جائے پوری قوم کو مان لینا چاہیے یہ مسئلہ یہ کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ عید کا اتنا بڑا مسئلہ اور جہاں کے اوپر اسی بڑی تعداد ہو مومنین کی یا مسلمان کی اور انہیں اس طرح کا خنفشار پیدا ہو جائے ہاں بہت بہت ہی غیر ذمہ داران رویہ اپنایا دو بجے رات میں میری احمد علی عابدی صاحب سے بات ہوئی تو کہ میں آگا کے دفتر میں کنفرم کر رہا تھا تو میں سوال یہ دفتر کیا کنفرم کرے گا ہندوستان میں دیکھا جانا ہے کسی بھی مرجع کے حکم سے عید نہیں ہوتی مرجع توضی میں ہر ایک لکھا ہو ہے کسی بھی عالم مرجع کسی کے کہنے گورنمنٹ کسی کہنے عید نہیں ہوگی جو شرائط ہے وہ پورے ہو جی جی جیسا انہوں نے بتایا اس حساب سے جواب دیا ہوگا ان کا فرض تھا کہ یہ اپنا سوال بھی بتاتے اس کے بعد جواب بتاتے نہ انہوں نے سوال بتایا نہ جواب ٹھیک سے ڈسپلے اور جب آپ وکیل ہیں تو آپ کی رسائی اتنی ہونی شاہی ہے دستر نہیں آگا سے بات ہونی چاہیے نہیں اگدم آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور شاید ایسا ہوتا تو سب قوم کے جتنے لوگ ہیں سب ایک ہوتے جتنے بھی مقلد ہیں آیت اللہ شیستانی صاحب کے احمد علی صاحب کو میں جانتا ہوں وہ زمدار آتمی ہے ایسے ہی کوئی جاہل یپٹ آتمی نہیں ہے مگر ان کو دفتر کا حالہ نہیں دینا چاہیے ان کو ڈائریکٹ آگا کی بات کرنی چاہیے جب آپ وکیل ہیں تو آپ کہیں میری آگا سے بات ہوئی ہے یا دفتر والوں سے جائے میری آگا سے بات کرائیں لیکن آگر کسی بھی ملک کا ایمبیسیڈر جو ہے آپ سمجھے کہ نہیں وہ اپنی منیسٹری سے بات کرتا ہے دانت وہ منیسٹری کے دفتر سے بات نہیں کرتا ہے لیکن ہمارے خیال سے آگا کے دفتر کے لوگوں نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی ہمیں لگ رہا ہے کہ احمد علی صاحب مولانا احمد علی صاحب کو کوئی اہمیت نہیں دی جس کی بنا پہ وہ آگا کا میسج لوگوں کو سنوا پائے نہ کوئی ایسا لیٹر جو اثنٹک ہو جس سے لوگ مطمئن ہو جاتے وہ پیش کر پائے اچھا جہاں پہ جو نمائندے کہلاتے ہیں احمد علی نا قلب جوا صاحب کی نا کامی میں مانتا ہوں جو بیسک عملیہ ہوتا اس کو لے کے بیٹھ گئے وہ بھی چاہتے تو آج کے دور کے حساب سے آگا کو فون ملا کے بات کر سکتے تھے کوئی منائی تو ہے نہیں 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 میں وہی کہہ رہا ہوں یہ یہ ذمہ داری دونوں جن کا جہا جہا آثار ہے ان سب کو فون پہ لے کے اپنی میٹنگ کرتے اور میٹنگ کر کے فیصلہ بتا دیتے اس لئے کہ عوام علماء کو فانو کرتے ہیں ہم علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے بات ختم ہمیں تذریف ہو گئی ہے کہ کلیر ہے یا نہیں نہیں انہوں نے جس حساب کا کیا تو انہوں نے تو اپنی عقاد بتا دی کہ علماء آیت اللہ شیستانی کی نظر میں ان کی کوئی عقاد ہی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی پلیز سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹ دیس چینل